تو افسوس ہوتا ہوگا کبھی غدار جیسے ٹیگ لگ جانا اور لوگوں کہنا کیونکہ ہم آپ کو جانتے ہیں آپ خود اپنے آپ کو جانتے ہیں جب اس طرح کے ٹیگ لگتے ہیں کہ یہ غدار ہے یہ اداروں کے خلاف بات کر رہا ہے حالانکہ اس میں کوئی سچائی نہیں ہے اور وہ بعد میں اس کی سب سے بڑی جو جیت ہے آپ کی وہ ہے کہ آپ ان کیسے سے بڑی ہوئے ہیں بائزت بڑی ہوئے ہیں اگر کچھ بھی ہوتا اس کے اندر تو ظاہر سی بات ہے وہ چیزیں ہمارے سامنے آئے جاتی ہیں تو کیسا کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ کتنا مشکل ہے کہ اتنی 35-35 سال کی صحافتی زندگی اور آپ کا مقصد یہ ہے کہ کسی طریقے سے اس قوم کو اس دلدل سے باہر نکالا جائے اور اس طرح کے ٹیگ جب سامنے آتی تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کتنا مشکل ہے یہ تکلیف ہوتی ہے بہت تکلیف ہوتی ہے محضرت بہت 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 پانی اگر پلیس آپ تو یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ہدایت دے ایسے لوگوں کو اور اس طرح کی سوچ رکھنے والوں کو اور خاص طور پر مجھے نا ایسے مجھے ان کیبورڈ وارئیرز کی اتنی تکلیف نہیں ہوئی جتنی تب تکلیف ہوئی جب ادارے کی طرف سے یہ کہا گیا وہ ایک گول دائرہ سا بنا کے اس کے اندر مختلف لوگوں کے چہرے پریزنٹیشن میں آنام ہے اور اس میں میری بھی تصویر لگا دی گئی تو میں دو دن تک لوتا رہا آپ نے پہلا نام ہی قائد عظم کا لیا آپ نے میں یقین کریں یہ یہ question میں نے اس لیے آپ کے لئے یہ question تھا نہیں میرے پاس لیکن جب آپ نے پہلا نام لیا قائد عظم محمد علی جنہ میری ideal شخصیت ہیں اور جب میں نے زندوں کی بات کی تو آپ نے کہا ٹھیک ہیں سب ٹھیک ہیں جو اپنا اپنا کام کر رہے ہیں ٹھیک کام کر رہے ہیں تو میں نے اس لیے یہ سوال کیا آپ inspiration نہیں ہے liking disliking liking disliking بالکل اس لیے میں نے یہ سوال کیا بارحال یہ مطلب کہ اس وقت زیادہ تکلیف ہوئی جب ادارے کی طرف سے یہ بات جو تھی یہ سامنے آئی ویسے لوگ تو کہتے ہی رہے ہیں یا کہتے رہے ہیں وہ تکلیف اس لیے کہ ادارہ نوز نہیں وہ جانتا تھا کہ آپ نہیں ہیں کس کی ایمہ پہ کیا گیا زیادہ سے بات تو اس وقت حالات کیا تھے اس وقت حالات کیا تھے اس کے بہت تکلیف ہوتی اور زیادہ کوئی میں کسی بندے کے رائے کو آپ کے ساتھ نسلوں کا ڈیٹا موجود ہو تو آپ کے موبائل آپ کے فون ٹیپ سارے چیزیں کر سکتے ہیں اور پھر وہ اگر یہ بات کریں تو زیادہ تکلیف ہوتی یہ آنسوں کی وجہ ساتھ یہ کہ چانتے ہو کہ میں نہیں ہوں لگے پھر بھی تم نے دائرہ بنا آکے پیش کیا پریزنٹیشن میں اور اس وقت زیادہ سے باتیں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو ہیں وہ آپ کو عزت سے نواز ہے آج بائزت بری ہیں آپ آج کوئی آپ پہ یہ انگلی اٹھا نہیں سکتا یہ عزام لگانے والے بھی جو ٹیٹائرڈ ہو گئے ہیں وہ بھی نہیں وہ بھی آپ پہ نہیں یہ انگلی اٹھا سکتے گی وہ بھی کہیں گے آج کئی نکی کہتے ہوں گے یہ غلطی ہوگی ہے انہوں نے بعد میں بقاعدہ اس کے اوپر معذرت بھی کی لیکن ظاہر ہے کہ وہ تو ایکسکلوسیف تھی نا پبلیکلی تو نہیں تھی وہ تو ڈیمیج کو انڈو تو نہیں کر سکتے